پاکستان ساؤدی عرب کی طرح ایک مونارکی نہیں ہے پاکستان سنگاپور کی طرح کوئی کنٹرول سسٹم نہیں ہے بلکہ پاکستان امریکہ کی طرح، برطانیہ کی طرح اور ہندوستان کی طرح شاید اتنا پرفیکٹ نہیں ہے دیموکریٹک سسٹم جتنا برطانیہ اور امریکہ ہیں لیکن پاکستان ہندوستان کی طرح ایک نوائزی ڈیموکرسی ہے ایک ایسی نوائزی ڈیموکرسی جس میں چار صوبے ہیں دو ڈیپنڈنٹ ڈیرٹریز ہیں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور ان صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں جہاں سینٹر میں، خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پرائم نسٹر امران خان کی حکومت ہے اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں ایک کوئلیشن مخلوط حکومت ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پی ایم ایلین کی حکومتیں ہیں ان تمام حکومتوں کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اپنا انداز بیان ہیں ان کے فیصلے کرنے کے انداز اور ان کی سوچ جو ہے اس میں فرق ہے یہ جو سینٹر ہے یہ جو کمانڈ این اوپریشن سینٹر ہے نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر یہ ایک پلاتفارم کا رول پلے کر رہا ہے یہ ایک ایسی انٹیٹی ہے یہ ایک ایسا دھانچہ ہے جہاں تمام پاکستان سے تمام صوبوں سے انفرمیشن فلو ہو رہی ہے ڈیٹا آ رہا ہے اعداد و شمار آ رہے ہیں سٹیٹسٹکس آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایک ایویڈنس بیسٹ ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ یہاں پہ شیپ ہو رہی ہے اور یہ وہ ایویڈنس بیسٹ ڈیسیشن میکنگ ہے جس کی تمام سکرینز میرے پیچھے نو سکرینز ہیں یا آگے پیچھے تقریباً اور اٹھارہ سکرینز ہیں یہ تمام ایک وہ پروسس ہے جہاں پورے پاکستان سے دیلی گھنٹا گھنٹا انفرمیشن جو ہے وہ فرو این کر رہی ہے یہاں روز ہر پروونس کے چیف سیکیٹریز اسد عمر صاحب کو جو اس سینٹر کو ہیڈ کرتے ہیں جو اس پوری ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں انہیں بریف کرتے ہیں چیف سیکیٹریز بریف کرتے ہیں اور پھر اس بریفنگ کے نتیجے میں ایویڈنس بیسٹ ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے آج میں نے کئی گھنٹے یہاں صبح سے گزارے ہیں میں نے یہاں میٹنگ دیکھی ہیں میں نے بہت سے لوگوں سے باتشیت کی ہے بہت سے وہ ڈسکیشن آف تا ریکارڈ ہے اسے ٹیلی ویژن کی سکرین پر دکھایا نہیں جا سکتا بیکوز ایک بنیادی مقصد جو ہے اس کمانڈ اوپریشن سینٹر کا نیشنل کمانڈ اوپریشن سینٹر کا وہ یہ ہے کہ یہاں کی تمام پروسیڈنگز کو ایک پولیٹیکل رکھا جائے اور یہی وجہ ہے کہ پولیٹیشنز جب ٹیلی ویژن کے اوپر آتے ہیں تب وہ ایک دستے کو کرٹیسائز کرتے ہیں پولیٹیکل بات کرتے ہیں لیکن یہاں جو ڈسکیشن میکم ہوتی ہے وہ ریشنل ہوتی ہے وہ ایویڈنس بیس کے اوپر ہوتی ہے آج جو ڈسکیشنز ہوئی ان کی اہمیت یہ تھی کہ فیڈل گورنمنٹ نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ ناؤنز ہیں انہیں ایز آؤٹ کیا جائے ان میں نرمی پیدا کی جائے اور تمام سوبو نے اپنی اس میں اپنی سجیشنز دی فیڈل گورنمنٹ نے جو سجیشنز سوبو کے سامنے رکھی اس پہ سوبو کا فیڈبیک تھا اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی میں ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے سندھ کے چیف منسٹر اور بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بہت سی جہاں بہت سی چیزوں سے انہوں نے ایگری کیا کہ ہاں سٹیپ بائی سٹیپ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے وہاں بہت سی جو فیڈل گورنمنٹ کی ریکیمنڈیشنز اور سجیشنز تھیں ان سے سندھ نے اور بلوچستان نے ایگری نہیں کیا اور سندھ کے چیف منسٹر سے چونکہ ہم چیزوں کو دکھانا نہیں چاہتے بہت سی چیز ہم نے آج جو پروسیڈنگ ہوئی اس کو ہم نے ریکارڈ بھی کیا ہے لیکن ہم وہ پروسیڈنگ نہیں دکھاؤں گا میں آپ کو سندھ کے چیف منسٹر سے بھی میری بات چیز ہوئی لیکن وہ بڑے سینسٹیو ہیں میڈیا کے کرٹسزن کے حوالے سے جو وہ بھی ہم آپ کو سوال نہیں دکھاتے اسد عمر صاحب سے البتہ جو میرے question answers ہوئے ہیں وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں given these strong reservations جو سندھ کی طرف سے ہیں اور جو بلوچستان کی طرف سے ہیں بہت سے issues میں تو آپ کا جو ease out plan ہے وہ کس طرح سے effect ہوتا ہے because بلوچستان کی بھی reservations ہیں بہت سے issues میں اور سندھ کی بھی reservations آپ کے سامنے آئی ہیں وہ اس میں evidences بھی دے رہے ہیں تو آپ کب پھر اس پر response کیا بنے گا جو پہلے بھی ہم نے ارس کیا تھا reservations تو پجاب میں بھی express کی ہیں کے بھی نے بھی کیا فورم ہی یہ ہے کہ یہاں پہ idea ہے کہ لوگ اپنا opinion جو ہے freely express کریں debate ہو دوسرے سے سن کے انسان پر ایک different perspective بھی ملتا ہے اور اس کے بعد فیصلے کیے جائیں میں جیسے پہلے بھی ارس کر رہا تھا میں دو حصوں میں divide کرتا ہوں وہ جہاں پہ ناؤلیر ہے کہ ہماری common strategy ظاہر ہے air travel میں یہ نہیں ہو سکتا دھرس ہوا اپنی strategy پر ہوگا ایک مثال کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ uniform strategy ہونے کی نہ ضرورت ہے نہ میرے خیال میں وہ desirable ہے مثلا دکان کتنے بجے اکھلے گی مقامی حالات کے مطابق کو پروفیس دیکھ کرنے چاہیے سو آج جو discussion ہوئی ہے جو جتنی بھی چیزیں جو table پہ رکھی گئی تھی اور یہ بھی میں آپ کو ادا ہوں کہ آج جو table پہ رکھی گئی تھی وہ جو اس cover میں رو پیٹ ہیں وہ ان میں بھی divided ہو پیٹ ہیں تو وہ تو brainstorming کے session چل رہا ہے سو امید یہ ہے کہ end میں جب ہم decisions کہیں گے تو جو directly effect کرتی ہیں ایک صوبے کی چیز گستر صوبے کی چیز اس کے اوپور یہ نمیمس ہی رہا ہوگی پہلے بھی ایسے ہوا تھا اور اس کے بعد flexibility رہنی چاہیے صوبوں کے پاس کہ وہ اپنے مقامی حدات کی مطابق حیثے کر سیں اچھے اب اصلا سب ایک چیز ہے بہت اس میں rational discussion تھی جو ٹی وی پہ discussion ہوتی ہے politicians کی اتنی rational نہیں ہوتی یہاں بہت rational decision ہو رہی ہے evidence based لیکن ایک چیز سے سب لوگ گھبراتے ہیں وہ ہے religious issue سی ایم نے بھی کہا بلوچستان نے بھی کہا کہ جی congregation کو بھی religious congregation نہ کہیں جب مساجد کھلی ہیں اور چار لاکھ مساجد ہیں اس ملک میں تو یہ تو اتنا بڑا gaping hole ہے اس پوری strategy کے اندر جس کے برے میں بات ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا بالکل نہیں ہے کچھ وجہ سے کسی وجہ سے پاکستان میں لوگ جو ہیں نا وہ جہاں مظل کا نام آتا ہے تو وہ بہت بڑا red flag کھڑا ہو جاتا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک کم سے کم کچھ لچک مہیا کر رہے ہیں وہ اس میں دوان جانا بھی شامل ہے اس میں کی موزی کمانا بھی شامل ہے اور اس میں اپنے دین کے مطابق اپنی ایمان کے مطابق اپنی حبادت کرنا بھی شامل ہے ہمارے خیال میں ویسے بھی ہمارے مذہب میں تو صاحب صاحب لکھا ہے کہ دین کی اندر جو ہے وہ جبر نہیں ہے ہمارے خیال میں بھی اچھی قومی سٹریٹیجی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پیغام دیں ان کو تغییر دیں لیکن ڈنڈے کی بنیاد کی اوپر کام نہ کریں اور یہ عمومی طور پہ یہ تمام آریاس کے اندر ہے اور یہاں پہ بھی یہ کچھ مفتل سٹریٹیجیز ہیں کالہ ہم نے باہدی پہ سارے چیف سیکٹریز سے کمپلائنس ریپورٹ بھی لیتی کہ ترابی کی جو پروٹکال ریسائید ہوئے تھے کتنی کمپلائنس ہو رہی ہے تو تقریبا تمام چیف سیکٹریز نے جاتا کوئی ستر فیصد کریم کمپلائنس ہے بزاروں میں بھی اتر ہیں آپ کو کمپلائنس نظر آئے کہ میرے جاتے ایشو پہ ایسا نہیں ہے تو کمپلیٹلی مختلف باگی اس سے اب ہم نورمل لائف کی طرف کیونکہ لوگ تنگ بھی آگئے ہیں اب ہم نورمل لائف کی طرف کیسے چلیں گے جتنے بھی سب سے سین اور پرتبار اکل مندانہ میں نے انیلیس پڑھے ہیں لوگوں کے جو اس عاملے کو میرے سے بہت زیادہ سمجھتے اور جانتے ہیں جو ان کا کام ہی صرف اپیڈیمکس ہے اپیڈیمکس کو ہی صرف سٹریلی کرتے اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں بہت لمبے عرصے تک نئی سوچ ایک نیا طریقہ اس سے ہمیں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا سال لیڑ دو آرام سے چل سکتا ہے اور شاید ممکن ہے اچھو ایک تو یہ بات ہے کچھ چیزیں ہمیں ری ایڈجسٹ کرنی ہی پڑیں میرے خلال سے کچھ بزنسز کچھ طریقے کار بدل جائیں گے ہوم ڈیلیوریز ہمارے جیسے معاشرے میں بھی زیادہ شروع ہو جائیں گے میں کل دیکھ رہا تھا لاہور میں گیا تو وہ مارکٹ کے گزرا تو ہر دکان نے ہوم ڈیلیوری کا سٹکر لگا ہوم ڈیلیوری کو سیف بنانے کیا کوئی ریکمینڈیشن آپ دے رہے ہیں اس میں بھی ہے جو ڈیلیور کر رہے ہیں کم اس دن بیمار نہ نہ کھانس رہے ہوں ایک سینٹر ہے اس نے اس پورے قوز میں کیسے مدد کی ہے پاکستان میرے خلال سے جی کوارڈینیشن سب سے یہ جو کنیکٹیوٹی کی خاص نہ پہلے بہت زیادہ تھی میں آپ بتا رہا ہوں وہ کبھی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن اب تو یہ تھا کہ ظاہر پروزنسز اپنا لیٹا کٹھا کر رہے ہیں ان کے اپنے ڈیزیز مینجمنٹ اور ڈیزیز ریپورٹنگ سسٹم ہیں تو یہاں ضرورت ہمیں کوئی ایک جگہ ہو جہاں یہ سارا فلو آف انفرمیشن آ رہا تو وہ بیلڈ کیا اور اس کو بیلڈ کرنے میں ہمیں یہ پولیو پروگرام کی مدد ہوئی وہ کیا ہوا کیا وہ بنا ہوا تھا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا اس کو پڑا پڑا ہم نے استعمال کیا اس میں ساری لیبز کو کنیکٹ کیا تو تمام جو ریپورٹنگ لیبز ہیں وہ اپنے ڈیزیز مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے بھیج رہی ہیں پروینسز کو اور وہ ریال ٹائم میں کنیکٹ ہوئے میں اس کے ساتھ یہ اس وجہ سے ہم اس کی ایکرسی پہ خاصہ بروسہ کرتے ہیں کہ یہ پورا اس کا ایک فلو آل دا وی فرم لیبز پروینسز تو کمانڈ سینٹر یہ ہے پھر اسے تو پھر کنٹینیو کرنا چاہیے اس کو ڈیزبینڈ نہیں کر دینا چاہیے یہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر ہم نے اچھی چیز نکالی تو وہ جو سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول ہے یا سینٹر فور اپیڈیمک کنٹرول ہے وہ ہمیں اس کو ایک پرمنٹ شکل دینے کی ضرورت جیسے کہ امریکہ کا بہت مشہور ہے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول ایٹلانٹا اور یہ ہمیں انشاءاللہ اس سے ہمیں اٹھنا نہیں جائیے اس پروجیکٹ سے اس کی کم از کم خد و خال تیار کر کے اس کو بنا کے اس کا سٹرکچر تیار کر کے اس میں کیا ایلیمنٹس ہیں دیٹیکشن پھر سینٹرل پوائنٹ پہ اس کا انیلیس سمجھدار گیٹا سینٹس اپیڈیمنالجز اس سپیشلٹی کے لوگ وہ اس کو انیلیز کریں دیکھیں ان گرافز کو انٹرپیٹ کریں ریڈرشپ کے پھر پروونس ساتھ کو ایٹرنیٹ کریں کہ آپ کو یہ انفرمیشن دے رہے ہیں آپ اس کے ذریعے یوں بہتر کنٹرل کریں ایک بڑا امپورٹن کوئیسن رہے گیا کہ ویکسین کا جو ٹرائل امریکہ میں چین میں ہوئے بہت سی کمپنیز آفر کرنا چاہتے ہیں جیسے مجھے کسی بریڈش کمپنی نے بتایا تھا کہ وہ ٹری ٹرائل آفر کرنا چاہتے ہیں آپ مکتبے فکر جیسے ہوتے ان کے ذریعے وہ آ رہی ہیں ٹو میک ڈی ویکسین اب ظاہر ہے ویکسین اس سے پہلے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ افیکٹیو ہے کہ نہیں تو پھر ان کو ٹرائلز میں ڈالنے کی ضرورت ہے وہ ٹرائلز کہا ہوں گے وہ ریکویسٹ آئی وی ہے اور وہ پروسس ہو رہی ہے اور جو ہی وہ جو ویکسین اس کو بولنا چاہیے کیونکہ ویکسین تو بھی نہیں ہے تو اس کو ٹرائل میں ڈالا جائے گا دیکھا جائے گا کہ واقعی یہ کو بچاؤ کر رہی ہے یا نہیں